ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ساجش رچ رہا تھا اور انیس مارچ کو رات جیسے ہی گورو یادو اپنے آفس سے خر جانے کو نکلا ویسے ہی امیت سینی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر گورو کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اس کی ہتیا کر دی ساتھی اس سب اگھٹنا کو انجام دینے کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا سوچنا ملی تھی کہ اکتیس ورشی نوزوان کو گولی مار کے اس کی ہتیا کر دی گئی ہے جس پہ اس کے فادر نے ایک ہمارے کو لکھت کمپلینٹ دی سیکٹر دس پولیس ٹیشن کو جس پہ مرڈر کا کیس انہیں ریجسٹ کر کے انیسٹیگیشن شروع کی تھی گورو یادو تھا یہ لڑکا جس کی اتیا ہوئی تھی جو پروپرٹی کا کام کرتا تھا اور جو اس کا اپراد ہی ہے جس کے خلاف یہ معاملہ درج ہوا تھا یہ امیت سینی تھا یہ امیت سینی کا کہنا ہے کہ اس کی میسیز کے ساتھ اس کے آوید سمبند تھے گورو یادو کے اور پچھلے ڈیڑھ سال سے وہ اس کی میسیز کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی رہ رہا تھا تابڑ توڑ ان پر گوڑیاں چلائی اس کے اوپر نو گوڑیاں اس کو لگی اور اس کی اتیا کر دی اور اتیا کر کے موٹسائیکل پر یہ فرار ہو گئے جو اس میں اپرا دی تھے ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے جس کا ایک کا نام آمیت سینی ہے اور دوسرے کا نام وپن سرما ہے ان کو گرفتار کر کے آج ہم نے پولیس ریمانٹ پر لیا ہے دو دن کے لیے اور آگے کی انویسٹیگیشن کی جاری ہے موسیقی